السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہم ویلوکوکنگ چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کھیل سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہیں آج ہم بہت ہی مزدار سے چیزی بول بنا رہے ہیں آلو چیزی بول رمضان سپیشل ویری ایزی ویری ٹیسٹی ویری یمی تو چینل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو جو چیزیں ہم نے آلو چیزی بول میں یوز کی ہے براد کمز ہس بھی زائکا انڈا ایک ادرد اور اس کے علاو ہم نے یوز کی ہے آلو کا میشٹ ہوا آلو ون کپ چار آلو تھے اسے ہم نے میش کر لیا ہے بلیک پیپر وائٹ پیپر اور چیز میزرلا چیز اس کے علاو چینیز ریسیپی ہے چائنیز ریسیپی میں یہ تین مسائلہ ہی فلاور فل ہوتے ہیں ٹیسٹی فل ہوتے ہیں بلیک پیپر وائٹ پیپر اور سالٹ اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اتنا مکس کریں گے کہ سب کچھ یک جا ہو جائیں اور اب ہم تھوڑا سا بول لیں گے اور اسے اچھے سے ہاتھوں کے مدد سے چپکا لیں گے مثلا پتلا کر لیں گے اس کے اندر موزریلا چیز ایٹ کریں گے ہم نے موزریلا چیز لی ہے آپ چاہے تو چیڈر بھی لے سکتے ہیں یا پھر دونوں لے سکتے ہیں موزریلا چیز ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے فلاور فل ہوتی ہے تو انہیں موزریلا چیز لی ہے اور اب اسے ہم ہاتھوں کے مدد سے اچھے طریقے سے بول بنا لیں گے گھول سا چھوٹا سا اور کیوٹ سا تو اسی طریقے سے ہم نے سارے بول بنا لیے ہیں جو کہ ہمارے بنے دس بول اور اب ہم اسے سب سے پہلے انڈے میں کوٹ کریں گے انڈے کے اندر بھی آپ سالٹ ایڈ کر دیں تاکہ ٹیسٹ اچھا آئے اور اس کے اندر ڈپ کرنے کے بعد بریڈ کمز میں ڈپ کریں گے اور اس اچھے سے ہلائیں گے اور اچھے سے کوٹ کر لیں گے کوٹنگ کر لیں گے بریڈ کمز سے اچھے سے کوٹ کریے گا کیونکہ یہ آپ کا مین سٹرپ ہوتا ہے بریڈ کمز اچھے سے لگائیں گے تو وہ کرسپی پنایا گا ٹھیک ہے یہ ہمارے سٹرپ کمٹیٹ ہوا اب ہم ایک فرائی پل لیں گے اس کے اندر تیل ڈالیں گے تیل ہم نے اس کے آئے ہاف کپ اور اس کے اندر ہم نے یہ سارے بولز ایڈ کر دیئے ہیں اور اب ہم اسے ڈپ فرائی کریں گے فرائی کر لیں گے بہت اچھے سے گارڈن کلر جیسے ہی آئے گا ہم اسے اتار لیں گے اس طریقے سے اور ہمارے مزہدار سے چائنیز آلو چیزی بول تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزہدار بہت ٹیسٹی اور بہت ذائقے فل ہیں اور آپ سب ضرور ٹرائی کریے گا رمضان میں یہ بہت جلدی اور بہت قویق بن جانی والی ریسپی ہے آپ فوراً افتار میں یہ سنیک بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اندر سے چیز بھی ہماری ملٹ ہو گئی ہے